بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا غازیان فوج خدا نام کر گئے آج تین محرم ہے اور آج بالعموم مجالس میں انصار امام حسین علیہ السلام میں سے چند کا تفصیلی تذکرہ ہوتا ہے یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ کب سے یہ تاریخوار تذکرہ مسائب کا سلسلہ شروع ہوا مگر یہ بات بڑی سمجھ بوجھ کی ہے کہ آشرہ محرم کے دس دنوں کو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ امام حمام اور آپ کے غلام انصار اقربہ عائزہ غرض کے بہتر شہدہ میں سے سب کی نمائندگی ہو جائے اور جستہ جستہ اہم تاریخی واقعات اور جرہ تامیز تاریخی حوادث نئی اور پرانی نسلوں کے کانوں میں پڑھتے رہے یوں تو ہر وائز و عالم مقرر و خطیب کا اپنا خاص انداز ہوتا ہے مگر آشرہ محرم کی مجالس میں یہ سب گویا تاریخ کے مدرس ہو جاتے ہیں اور حتیٰ امکان کتابوں کے حوالوں کے ساتھ واقعات کا تذکرہ ان کی تقریر کے خصوصیت ہوتا ہے شہادت نامیں بیان کرنے والے علماء اور مقررین بھی اسی راستے پر گامزن ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اصحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تین صحابی یعنی حضرت انس بن حرس کاہلی حبیب ابن مظاہرِ اسدی اور حضرت مسلم ابن عوسجہِ اسدی رضوان اللہ علیہم کرولہ میں شہید ہوئے اور دو یعنی حضرت حانی ابن عروہ اور حضرت عبداللہ ابن یقتر حمیری رضی اللہ عنہما حمایت امام حسین میں آپ کے چچزاد اور سفیر یعنی حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفے میں شہید ہوئے حضرت انس بن حرس شرف سحابیت کے علاوہ روایت حدیث کا شرف بھی رکھتے ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی نے اسابہ میں اور علامہ جزرے نے اسدل غابہ میں آپ کی سماعت اور نقل کردہ یہ حدیث درج کی ہے کہ میں نے حضور کی زبان سے سنا کہ یہ میرا بچہ حسین جو میری گود میں ہے سرزمین عراق پر شہید کیا جائے گا جو اس وقت حاضر ہو اس کو اس کی مدد کرنا چاہیے یہی وجہ تھی کہ باوجود قبیر السن ہونے کے حضرت انس راتوں کو چھپ کر کوفے سے نکلے اور کربلا پہنچ کر خدمت امام مظلوم میں حاضر ہوئے جہاد کرتے ہوئے آپ یہ رجلس پڑھ رہے تھے کاہل اور دودان قیس اور غیلان سارے قبائل خوب جانتے ہیں کہ میں وقت جنگ دشمنوں کے لئے آفت ہوں حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول ہونے کے علاوہ باب مدینہ تولیل حضرت علی کے شاگرد بھی تھے اور ہر جنگ میں آپ کے آزمودہ کار سپاہی بھی موررق تبری نے لکھا ہے کہ روز آشورہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو مرتب کیا تو حبیب کو میسرے یعنی بائیں پہلو کے دستے کا سردار مقرر کیا تھا اور زہر قین کو میمنے یعنی دائیں پہلو کے دستے کی سرداری عطا فرمائی تھی جب مسلم ابن اوسجہ زخمی ہو کر میدان میں گرے اور امام حسین علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تو حبیب بھی ہمراہ تھے حبیب نے مسلم سے کہا کہ تمہاری جدائی دل پر بہت شاق ہے مگر مبارک ہو کہ تم کو جنت ملنے ہی والی ہے مسلم نے نحیف آباز میں کہا میرے دوست حبیب خدا تمہیں بھی جنت جلد عطا فرمائے پھر حبیب نے کہا بھائی مسلم اگر مجھے گمان ہوتا کہ تمہارے بعد مجھے کچھ دن زندہ رہنا ہے تو تم سے کہتا کہ تم جو بھی وسیعت کرو گے میں اس کو پورا کرنے کی صحیح کروں گا مسلم نے جواب دیا حبیب خدا تم پر رحمت نازل کرے میری وسیعت فقط یہ ہیں اور دونوں زخمی ہاتھوں سے امام حسین علیہ السلام کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا حبیب تم بھی اپنی جان فرزند رسول پر قربان کرنا حبیب نے کہا تم اتمنان سے جنت کا سفر کرو اور یقین رکھو کہ ایسا ہی ہوگا جنگ کے دوران جب امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں سے نماز زہر کی محلت طلب کی اور حسین ابن نمیر نے جواب میں یہ گستاخی کی کہ آپ کی نماز قبول نہ ہوگی تو حبیب ابن مظاہر نے بیچین ہو کر کہا کہ اے بدبخت تجھ شراب خار اور شراب خار کا اتباہ کرنے والی کی نماز تو قبول ہو اور رسول اثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازے کی نماز قبول نہ ہو یہ سن کر ابن نمیر نے حبیب پر حملہ کیا حبیب نے جوابی وارک کیا اس کا گھوڑا زخمی ہو کر الف ہو گیا اور وہ گر پڑا حبیب نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اب مجھے اجازت جہاد مرحمت ہو میں اب نماز آپ کے جد کے ہمراہ جنت میں ادا کروں گا ادھر اپنے نمیر کو لشکر یزید والے اٹھا کر لے گئے تھے حبیب شیر غزبناک کی طرح اس کو ٹھونٹے پھر رہے تھے اور ہر صف پر حملہ آور ہو کر یہ رجز پڑ رہے تھے میں حبیب ہوں میرا باپ مظاہر تھا میں جنگ کا شیر اور مقابلے کا مرد ہوں تم تعداد میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو ہم وفا اور صبر و استقلال میں برتر ہیں ہم حق پر ہیں ہم حجت اور دلیل تقویٰ اور ایمان والے ہیں حبیب دیر تک لڑتے رہے یہاں تک کہ بدیل ابن سریم اقفانی نے ان کو تلوار سے اور ایک مرد بنی تمیم نے نیزے سے زخمی کیا اور وہ زمین پر گرے اور دشمنوں نے ان کا سر کاٹ لیا اس کے بعد دشمنوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی کئی آدمی بے ایک وقت حبیب کے قتل کے دعوے دار تھے کوئی ان کے سر کو لے کر فوج میں گشت کر کے فخر کرنا چاہتا تھا کوئی اس کے ذریعے ابن زیادتِ انعام کا خوہاں تھا حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے حبیب میں تمہارا اور اپنے مددگاروں کا بدلہ خدا سے چاہتا ہوں حضرت مسلم ابن عوض سجا عصدی بڑے شریف اور عابد و زاہد صحابی رسول تھے بقول ابن عصد صاحب طبقات اکثر اسلامی معارکوں میں ان کے کارناموں کا تذکرہ ملتا ہے یہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے امام حسین کو کوفے آنے کی دعوت دی تھی جب ابن زیاد کوفے پہنچا تو یہ مزہج کے چاروں قبائل تمیم و حمدان کندہ و ربیہ اور اہل مدینہ کے ہمراہ باہر نکلے اور ابن زیاد کو گھیرے میں لے لیا ابن زیاد نے مکر و فریب اور دولت کی تقسیم سے کام لے کر سب کو منتشر و متفرق کر دیا تو وہ روپوش ہو گئے ابن زیاد نے اپنے غلام ماقل کو ہزاروں عشرفیاں دے کر ان کے جاسوسی کرنے کا حکم دیا اور ان کے ذریعے حضرت مسلم ابن عقیل کو تلاش کرنے کا حکم دیا ماقل نے محب اہل بیت بن کر حضرت مسلم ابن عقیل کا پتہ چلا لیا اور ابن زیاد کو مخبیری کر دی حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کربلا میں خدمت امام مظلوم میں پہنچے جب امام حسین علیہ السلام نے سب کو واپس چلے جانے کی اجازت دی اور مشہور تقریر فرمائی تو انسار کی طرف سے یہی مسلم ابن عقیل تقریر کے لیے اٹھ کڑے ہوئے تھے اور عرض کیا تھا اے فرزند رسول اگر ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو پھر خدا کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے ہم آپ سے اس وقت تک جدہ نہ ہوں گے جب تک ہم ان نیزوں کو جو ہمارے ہاتھ میں ہیں آپ کے دشمنوں کے سینوں میں نہ اتار دیں جب تک ہمارے پاس ہتھیار ہیں ہم آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے اور جب اسلحے نہ رہیں گے تو ہم پتھروں سے لڑیں گے اور آپ کے سامنے مر کے دنیا سے جائیں گے ابو مخنف نے اپنے مقتل میں لکھا ہے کہ روزِ آشور مسلم ابن عوسیٰ نے ایسی جنگ کی جس کے مثال ملنا مشکل ہے جب وہ زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرے تو امام حسین علیہ السلام ان کے قریب پہنچے اور فرمایا اے مسلم تم پر خدا اپنی رحمت کرے اور پھر آیے فَمِنْ هُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْ هُمْ مَنْ يَنْتَزِّرْ کی تِلَاوَتْ فَرْمَائِ نجم آفندی نے کیا خوب کہا ہے عالم میں بے مثال ہے یہ کربلا کی جنگ یکسان وغا کی بندہ و واقع کو تھی امنگ کچھ سن کا امتیاز نہ تفریقِ نسر و رنگ حق کی صلاحِ عام تھی میدان تھا نہ تنگ ہر باوفا حسین کے قدموں پر سو گیا آقا کا خون غلام کا خون ایک ہو گیا نظم جہاں بدلنے کا عنوان مرحبہ اسلام کی نجات کا سامان مرحبہ انسان صداقتوں کا نگہبان مرحبہ بندہ خدا کی راہ میں بے جان مرحبہ اپنے اصول چھوڑ گئے غور کے لیے ان کا پیام ایک ہے ہر دور کے لیے اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ شکریہ